پاکستان کے خوشحالی پاکستان کی ترقی اس وقت 3.94% پر آئی ہے جس پر اپوزیشن تل ملا کے رہ گئی مگر جب موڈی جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ غیر جانبدار ادارہ ہے اس نے جب اپنے ریپورٹ پیش کی تو اس کے اندر پاکستان کی اکانومی کو 4.4% پر دکھائے گیا جس کے بعد تو اپوزیشن میں جو سنناٹا چھایا ہوا ہے پاکستان میں گندم، گنا، چاول، دال، کننو ان سب کی بمپر سے لہی ہے اور جب یہ سارا مارکٹ میں آنا شروع جائے گا تو امید لگائی جا رہی ہے کہ اور مزید 1.5% جو اکانومی ہے وہ امپروو ہوگی اور یہ سب کیوں ہو کر پایا؟ کیونکہ امران خان نے کیسانوں کو غیر معمولی رہا تھے دیں اور اس دفعہ کیسانوں کو تین گناہ پروفٹ ہوا جس کی وجہ سے ہر کوئی وین وین سیچویشن میں ہے اور امران خان کی حکومت نے نون لی کا چڑھوہ 19.2 ارب ڈالر جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ ختم کر دیا اور اب ماشاءاللہ 950 کروڑ ڈالر کے ہم پروفٹ میں ہیں اور کراچی میں ایٹمی گھر کی تکمیل ہوئی جس سے گریڈ میں 1100 میگا وارٹس بجلی شامل کی گئی اب آپ کہیں گے بھئی لائٹ تو ایسے ہی آ رہی ہے اب آپ اندازہ کرنا اگر یہ 1100 میگا وارٹس گریڈ میں شامل نہ ہوتا تو پھر کیا حالات ہوتی تو اب یہ حل کر کے پروجیکٹ لگ رہے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ یہ سارے مسئلے حوالے کم ہوں گے کیونکہ مسئلے بھی تو کتنے عرصے سے پا لے ہوئے ہم نے یہ بھی تو دیکھیں نا آپ اور پاکستان نے پاک ویک کے نام سے اپنی خود کی کروڑا ویکسین میں آ لیے تو اب ہم ماسک اور وینٹی لیتر کے لاوہ اب اپنی ویکسین بھی ہم یوز کر سکیں گے اور اس کو ایکسپورٹ کر سکیں گے اور انویسٹر کا احتمال مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کراچی سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ شیئرز کا کاروبار ہو رہا ہے جو آج تک نہیں دیکھا گیا صرف اسی سال پاکستان کی انڈرسٹریز نے نائن پرسنٹ کنسکشن نے ایٹ پرسنٹ اثرات نے ٹو پائنٹ ایٹ پرسنٹ اور سرویس سیکٹر نے فور پائنٹ فور پرسنٹ ترقی کی مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے بھرپور سفارت کاری کی یو این میں اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے ساتھ جو سفارت کاری کی اس کے ساتھ ایک پریشر بیلٹ ہوا اور فلسطین میں جنگ بندی کے بعد پاکستان کے خوب نعرے لگے فلسطین میں اور میرے ساتھ سے جو سب سے بڑا کارنامہ نے ایک حکومت نے کیا ہے جو کہ کسی بھی پشلی کو چار پانچ حکومتوں نے آکے نہیں کیا جس نے کوئی بھی ڈیم نہیں بنائے عمران خان نے اپنی حکومت نے آنے کے بعد دس ڈیموں پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ ہماری نسلے تک یاد رکھیں گی اس بات کو کیونکہ ایک تربلہ اور منگلہ بنائے پانی کے مسئلے ہو رہے ہیں اب دس ڈیم جب بن جائیں گے تو بندازہ کریں کہ بجلی اور پانی کا تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا بس تھوڑا سا ہمیں سبر کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں سامنے وہ دیکھیں اب اپنی دیوار پر بھی نظر آئے گا آپ کو کہ لگاو ہے کہ پاکستان اب ترقی کی طرف چل پڑا ہے اور اس کے اثرات بات کچھ ہی تھوڑا بہتا کچھ ہی ترہا ٹائم رہ گیا ہے یہ اثرات ہمیں آنا نظر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ایک اچھی لیڈرشپ آگئی ہے اس کا ہم نے قدر کرنی چاہیے یہ یہ نہیں کہ آپ اور ہماری بات ہو جو پاکستانی کے لئے اچھا کام کریں ہم اس کو پریشیٹ کریں گے اگر یہاں پہ نوارشریف ہوتا ہے ہم اس کی واواکار کر رہے ہوتے ابھی اس وقت ہمارے پاس لے دے کہ عمران خانی ہے جو ایک اچھا کام کر رہا ہے امید نظر آ رہی ہے انٹرنیشنلی بھی ہم سب ہمیں مان رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر لوگ بھروسہ کر رہے ہیں ریکارٹ اور انویسمنٹ آ رہی ہے تو یہ سب کچھ اب اس کا سمر پبلک کو ملنا شروع ہوگا تو اچھا ہے پھر ہی پبلک کو سمجھ میں آئے گی ہاں بھئی ملک میں کچھ اچھا ہوا ہے تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور ٹائم دے انشاءاللہ یہ دو سال میں الیکشن ہو جائیں گے تو اس سے پہلے پہلے کافی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور آپ کو یہ صرف ایک مہنگائی کو ہٹا کے باقی سب چیزیں ہم پوزیٹیو چل رہے ہیں اب کیونکہ ڈالر بلکل کھولا چھوڑ دیا ہے اس لیے اور نواز شریف نے جو عساق ڈالر جو ہیں عساق ڈار جو ہیں انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو انڈر ہنڈرڈ روپیز رکھا ہوا تھا اب انہوں نے بلکل اپنی اس کی اوریجنل جو اس کی ویلی ہوئے اس کے اوپر چھوڑا ہے اس لیے یہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے اور پھر ہر کوئی جو مافیا ہے یہ بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان یاد ختم ہو ہمیں وہ پرانے اسٹائل سے چلنے دیں تاکہ بس وہ کچھ خاندان جو ہیں اس ملک سے فائدہ ہوتا سکے ہو غریب عمام کو ہم چوزتے رہے اب ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ساتھ دیں اپنے ملک کا اپنے لیڈر کا اور انشاءاللہ ہم اور ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہ پاکستان فلورش کرے گا جیسے یہ سسٹیز میں کرتا تھا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس کو شیئر کریں لائک کریں آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ اپنے خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی تھانکیو بہت مچ اللہ حافظ موسیقی